اسلام علیکم دنیا نیوز میں خوش آمدید میں ہوں آئیشہ یوسف آرمی چیف کے جانب سے مزید کہا گیا عوام حکومت اور فوج کے درمیان مضبوط رشتہ ہی پاکستان کی ترقی کا زامن ہے ریاست کی ذمہ داری ہے عوام کو سوشل میڈیا سے پیدا شدہ ہی جان سے دور رکھے ہمیں امید کا دامن کبھی ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے جس شخص نے پاکستان کو تقسیم کیا بنگلہ دیش میں اس کے مجسمے کے ساتھ کیا ہوا بنگلہ دیش کی صورتحال ہمارے لیے سبق سے کم نہیں ہمیں بنگلہ دیش کی صورتحال سے سیکھنا چاہیے پاکستان کو تقسیم کی نہیں یہ جہتی کی ضرورت ہے ہمیں اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا پنجاب حکومت نے جو ریف دیا ہے اس پر سیاست نہیں ہونی چاہیے دیشتگردی کے قیلاف جنگ میں چاروں صوبوں نے قربانیاں دیں بدقسمتی سے پچھلے چند سال میں بعض غلطیوں کی وجہ سے دیشتگردی دوبارہ آئی وزیراعظم شہباز شریف کا قومی یود کنونشن سے خطاب ایسٹ پاکستان جو بعد میں بدقسمتش ہے وہ جدا ہو گیا قائد کے پاکستان چور بنگلہ دیش بنا جس شخص نے وہ ایک پاکستان کے خلاف تحریک چلائی تھی اور کہا تھا کہ دو قومی نظریہ ختم ہو چکا جو اس کے وہاں پر سٹیچوز تھے ان کے ساتھ کیا ہوا یعنی جس نے پاکستان کو تقسیم کرنے کے لیے کیا آج ان کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہمارے لیے کسی سبق سے کم نہیں آج کے ہمارے جو معروضی حالات ہیں اس کا یہ تقاضی ہے کہ شیاستدان مل کر اس ملک کے خدمت کریں اور ادارے جو پاکستان کے اندر آئینی ادارے ہیں ان کے ساتھ بل کر اپنے اپنے دائرے میں رہتے ہوئے ہم پاکستان کی شمانہ روز خدمت کریں گے پاکستان آمی کا جو سپس ہلار موجود ہیں یقین کریں کہ یک یا دو کالب ہو کر صرف پاکستان کے عظیم مقصد میں ہم کام کر رہے ہیں اسلامباد انتظامیہ نے پی ٹی آئی جلسے کا اجازت نامہ ایک بات پھر منصوب کر دیا ہے فیصلہ چیف کمیشنر اسلامباد کی زرے صدارت اجلاس میں ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی کی صفارشات پر کیا گیا ظلہ انتظامیہ نے این او سی کے منسوخی کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا پی ٹی آئی کے ترنول جلسے کا اجازت نامہ ایک بار پھر منسوخ ظلہ انتظامیہ نے این او سی واپس لینے کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا جلسہ ہر صورت کریں گے تحریک انصاف کے رہنماوں کا اعلان ظلہ انتظامیہ کے علامیہ کے مطابق چیف کمیشنر کی زرے صدارت اجلاس میں اسلامباد میں امن و امان کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا اسلامباد پولیس، سپیشل برانچ اور ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی نے اپنی صفارشات سامنے رکھے تو انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسہ جاری کردہ اجازت نامہ واپس لینے کا فیصلہ کیا آئی جی اسلامباد بولے شہر میں حساس نویت کے مختلف اجتماعات ہیں ناکافی وسائل کے باعث ایسی صورتحال سے نمٹنا مشکل ہے بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم کا سیکیورٹی پلان بھی متاثر ہو سکتا ہے سپیشل برانچ نے عوام اجتماعات میں خطرات کی رپورٹس دی ہیں جبکہ حساس اداروں نے بھی الرٹ جاری کر رکھا ہے نو سی کی منسوخی کے بعد پولیس جلسگاہ پہنچ گئی متعدد افراد کو حراست میں لے کر تھانہ منتقل کر دیا تاہم چیئرمن پی ٹی آئی بیریسٹر گوھر کا کہنا ہے آئی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں نو سی کینسل نہیں کیا جا سکتا اپوزیشن لیڈر عمر ایوب بھی بولے جلسہ آج شام چار بجے ضرور ہوگا وزیریالہ خیبر پختونخواہ الیمین گنڈاپور قیادت کریں گے حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی محکمہ داخلہ پنجاب نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا پابندی کا اطلاق آج سے 24 اگز تک ہوگا حمزہ خرشید کی ریپورٹ دیکھئے امنہ مان کا قیام انسانی جانوں اور املاقہ تحفظ سب سے مقدم حکومت پنجاب نے صوبے بھر میں تین روز کے لیے دفعہ 144 نافذ کر دی ہے محکمہ داخلہ پنجاب کے جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق پنجاب بھر میں جلسے جلوس ریالیوں دھرنوں اور احتجاج پر تین روز کے لیے پابندی ہوگی پابندی کا اطلاق جمعیرات 22 اگز سے ہفتہ 24 اگز تک ہوگا ترجمان کے مطابق پابندی کا اطلاق دہشتگردی کے خطرات کے پیش نظر کیا گیا ہے سیکیورٹی خطرات کے پیش نظر کوئی بھی عوامی اجتماع دہشتگردوں کے لیے سوفٹ ٹارگٹ ہو سکتا ہے پنجاب بھر میں انتظامیہ حکم نامے پر عمل درامہ یقینی بنائے گی دفعہ 144 کا نوٹیفیکیشن تمام مطالقہ محکمہ کو ارسال کر دیا گیا تحریک انصاف ترنول میں جلسہ کرنے کے لیے ڈٹ گئی ہے ہم ہر سورج جلسہ کریں گے مل بھر سے عوام ترنول چک پہنچے اجازت نامہ منسوخی کی بھرپور مذہب مت کرتے ہیں خیور پختونخواہ کے عوام آج تین بجے تک ثوابی انٹرچنج پہن جائیں آج کا دن ثابت کرے گا کہ طاقت عوام کی ہے یا منڈیٹ چوروں کی آج فیصلہ کن مرحلہ ہے قوم بانی پی ٹو آئی کے ساتھ کھڑی ہے وزیراعہ خیور پختونخواہ علی امین گنڈاپور کا ترنول جلسے سے متعلق بیان ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں آج پر ام جلسہ کریں گے ہائی کورٹ کے احکامات کی روشنی میں این او سی کینسل نہیں کیا جا سکتا این او سی معطل کرنا غیر قانونی غیر آئینی اور جمہوریت کی نفی ہے